دولت کی بات کر نہ خزینے کی بات کر مجھ سے میرے نبی کے مدینے کی بات کر اور نہ چھیڑو تذکرہ ابھی اترو گلاب کا سرکار دو جہاں کے پسینے کی بات کر حضرت حسین بولے یہ ظالم یزیز سے دین نبی پہ سر کو کٹانے کی بات کر دین نبی پہ سر کو کٹانے کی بات کر حضرات محترم ابھی آپ کے سامنے اشارہ ہندوستان گلام مرسلین صاحب کی بلا بڑے ہی اچھی آوازیں نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اور سارے سنیوں کو ایک پیغام دے رہے تھے اور آپ کو بتا دوں کہ آپ نے نام سنا ہوگا سجاد نظامی کا اسلام نظامی سبجلی جی سانیے سجاد نظامی آپ سنیں گے ایمانت آتا ہو جائے گا میں نے نیٹ کے سنا تو بلکل سیم سجاد نظامی جیسی آباد ہے تو آپ جو ہے جس طرح سجاد نظامی کی آباس آپ کو یاد ہے نشاء اللہ تعالیٰ وہی آباس اس محفل میں بوجھے گی گلام مرسلین صاحب تمام سنیوں کو پیغام دے رہے تھے کہ اپنی آنکھوں کو چار مت کرنا دن میں تارے شمار مت کرنا اور سنیوں میرا مشورہ ہے یہی نجدی کوئے سے پیار مت کرنا نجدی کوئے سے پیار مت کرنا حضرات محترم وقت بہت کم ہے اور میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ ٹائم زیادہ لے لوں لیکن میں عراقین کمیٹی کے حوالے سے اشار پڑھ رہا ہوں کہ دل سے ہر ایک لفظ مٹا بھی سکتا ہوں جو دل میں تائبہ کا نقشہ بنا بھی سکتا ہوں اور جس رسول نے خواجہ کے در پہ بھیجا ہے وہی رسول مدینہ بنا بھی سکتے ہیں اور اوے سے کرنی کو مانو تو اے نجدیوں اوے سے کرنی کو مانو تو اے نجدیوں تم کو شب برا کا حلوہ کھلا بھی سکتے ہیں تم کو شب برا کا حلوہ کھلا بھی سکتے ہیں اور میرے مجاہدے مللہ سے مت علجنا تم کیونکہ حد کری کو کھلونا بنا بھی سکتے ہیں آئیے اسی بہترین انداز میں اسی بہترین لبو لہجے میں ہندوستان کا وہ شاعر جسے دنیا اسلام نظامی پہیڑی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے آج پورے ہندوستان کا وہ شاعر سفر کر رہا ہے میں چاہتا ہوں آئیے شاعر کا استقبار بیلکم خیر مقدم جو ہے بلند آباز سے کریں نعرے تطبیر آپ جو ہے اس طرح آباز دیرے ہیں جس طرح جو ہے سونے کا وقت ہو گیا ہے بہرہا ہاتھ سونا تو روزی ہی روزانہ ہے لیکن آپ لوگ اتنی بلند آباز سے سبحان اللہ کہیں تاکہ آپ کو جیسا کلام سننا ہے بیسے ہی نعرے کا جباب دینا ہوگا نعرے تطبیر نعرے رسالت چشنے گوھ سے آزم کانفریز بسلکِ آنا حضرت نعرے تطبیر نعرے رسالت ہائے تھنگ ان کی ناتوں کے ایسے ندانے اندھیرے میں پڑھ دیں تو کر دیں اجالے جو آج ہو جاؤں تم ان کے حبالے